بانی پی ٹی آئی اور بچھرا بی بی کا نکاہ درست قرار عدت نکاہ کے اس میں دونوں باعزت بری کیس میں سزا کے خلاف اپیل منظور خاون مانکہ کی میڈیکل بورڈ اور علماء کی رائے سے متعلق دونوں درخواستیں مسترر بانی پی ٹی آئی اور بچھرا بی بی کی رہائی کی روپ کارجاری ڈیسٹریکن سیشن عدالت کے جج افضل مجوکہ نے فیصلہ سنا دیا عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا شادی فراڈ یا بدنیتی کی بنیاد پر نہیں تھی خاور مانکہ کا موقف تھا پہلا نکاہ یکم جنوری دوہزار اٹھارہ دوسرا فروری دوہزار اٹھارہ میں ہوا فریقین میں سے کسی نے نہیں کہا نکاہ نہیں ہوا خاور مانکہ کا موقف تھا نکاح کرنا بدنیتی پر مبنی اور فراڈ شادی ہے خاور مانکہ کے وکیل نے دلائل دیئے ان کے موقع کو رجوع کے حق سے روکا گیا خاور مانکہ کا موقف تھا اس طرح ان کے ساتھ فراڈ ہوا جیرہ کے دوران خاور مانکہ نے مانا شادی کے دوسرے دن ان کو معلوم ہو گیا تھا حیران کن طور پر چھے برس بعد انہوں نے عدالت سے رجوع کیا خاور مانکہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہے سیول جج نے ادھر اپنے کا کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بوشرا بی بی کو سات سات سال قید کی سزا سنائی تھی اسلامباد ہائی کورٹ نے تیرہ جون کو سیشن عدالت کو ایک ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا بانی بی جائے اور بوشا بی بی نئے نیب کیس میں پھر گرفتار نیب ٹیم نے نئے توشا خانہ ریپرنس میں گرفتاری ڈال دی نیب درائی کے مطابق بطور وسریعظم اور ان کی اہلیہ نے توشا خانہ سے تہائف حاصل کی انزام ہے تہائف کم قیمت پر حاصل کیے گئے مہن کے داموں فروفت کر دیئے گئے ڈیپٹی ڈائریکٹر نیب محسن حارون کے سربراہی میں تیم نے اڈیالہ سے گرفتار کیا فیصلے کے فوری بعد نیب کی دو ٹیم میں اڈیالہ جیل پہنچی دوسری ٹیم اسسسٹن ڈائریکٹر نئے مولا کی سربراہی میں آئی لاہور پولیس کی ٹیم بھی اڈیالہ پہنچی نوبائی مقدمات میں گرفتاری ڈالنے کا فیصلہ کیا ایٹی سی لاہور نے تین مقدمات میں بانی پیٹے کے درخواست زمانتیں خارج کی تھی بانی پیٹے نے تین مقدمات میں بوری زمانتیں خارج کرنے کا اگزام لاہورہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا مواقف اپنایا پاکستان کا صادق وزرعظم ہوں نومی مقدمات میں حقائق کے منافع زمانتیں مسترد کی گئیں ٹائل گورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دینی کی صدا پیٹے آئی نے فیصلے کو حق اور سچ کی فتح قرار دے دیا بانی پیٹے آئی اور بشرا بی بی کی فوری رہائی کا مطالبہ کورٹ کمیٹی کا اجلاس میں دونوں کو قید میں رکھنے کی شدید مظامت کہا تو چکانہ کیس میں گرفتاری کسی صورت برداشت نہیں رہائی نہ ملی تو ملگیر مضاحمت کے سوا کوئی آپریشن نہیں بچے گی عمر عیب کے ڈالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا نیب افتر کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے آئی جی پنجاب اور وزیر داخلہ کے خلاف تحریک استحقات لائیں گے جھوٹ اور منگڑت کیس میں دوبارہ گرفتاری قابل مظامت ہے نون لی کے بڑوں نے سر چھوٹی ہے فیصلہ اقباد نواز شریف و شہباز شریف میں ایک طویل مشاورت حضر آسم بڑے بھائی سے ملے مری پہنچے نواز شریف نے پارٹی کا ہم اچلاس طلب کر لیا کانونی ٹیم سپریم کورٹ کے فیصلے پر بریفنگ بے گی پارٹی کے تمام سینی رقیادت اچلاس میں شرکت کرے گی وزیر آسم شہباز شریف سہرنٹر ارفان صدیقی کی بھی ملاقات شہباز شریف نے کہا ملک پیدا میں استحقام و بے یقینی پھیلانے والے اناثر کو بے نقاب کیا چوانا چاہ کے عددت نے کہا کہ اس کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے لی یہ رہنما تلال جوہسری نے کہا مخصوص نشستوں کے کیسے میں بقیٹ درخواست رولیف مل گیا عددت کی متبسیب معاف ہو گئی رولیف گوٹو سی یو کا تسلسل دکھائی دیتا ہے نگاہ قوان کی گواہی کو بھی کوئی وصن نہیں دیا گیا موسیقی سفارش سفارش سوال بدان ہوتا out of question i will quit but i will not come under any pressure just you must know loud and clear in the name of enforcement آپ میری بندامی کرائیں یہ نہیں ہوگا i will not allow you to adopt those tech وہ avenues جو کہ دھیلا تیکس نہیں دیتے ان کو آپ تیکس لگائیں قوم کو بتائیں کہ جناب یہ وہ area ہیں جن کو اوپر کبھی تیکس نہیں لگایا گیا تھا فیفا دے دوں گا مگر دباؤ برداشت نہیں وزیراعظم شہبہ شریف کی وارننگ واضح کیا ایف بی آر میں اصلاحات کا عمل جاری ہے گا ایف بی آر اب سران سے گفتگو کرتے ہوئے دھو ٹوک موقع سے اپنایا کوئی سفارش قبول نہیں ذاتی پسند ناپسند بھی کوئی نہیں قومی مفاد سب سے مقدم ہے کوئی غلطی ہے تو درست کریں گے چیرمن ایف بی آر نے ڈیجیٹالائزیشن پر سرپرائز کیا تین ماہ پہلے بتا دیتے تو سوچتے اگر ملکی فرم کو لانا ہے یا نہیں چیرمن ایف بی آر کو پھر کہتا ہوں اب بھی کوئی سرپرائز ہے تو دے دیں کوئی ایکشن نہیں ہوگا چیرمن ایف بی آر نے اگر اب بھی چیزیں چھپائیں تو برداشت نہیں کروں گا وزیراعظم شہواز شریف نے کہا آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ تحفہ چکا یہ آخری پروگرام ہوگا ٹیکس کا نفاس ان پر کریں جو ایک گھیلے کا ٹیکس نہیں دیتا تاجروں اور سرمایہ کاروں کو بیجا تنگ نہ کریں نہیں چاہتا آپ لوگ میری بدنامی کریں یعنی آزادی سے بہت سولر پینل تقسیم ہوں گے پنجاب حکومت نے اعلان کر دیا وزیراعظم پنجاب مریم نواز کے اعلان کی مطابق دو سو ہیوٹ تک پچھلی استعمال کرنے والوں کو چواتہ آگست سے پینل ملیں گے پانس سو یونٹ تک والے سارپین کو پینل صرف دس فیصد محافظی کے ذائقی پر ملیں گے جس کی نوے فیصد رقم پنجاب حکومت ادا کرے گی بلا سوز ادائقی پانس سار سے ہوگی سولر پینل کے پرامی بینکوں کے ذریعے کی جائے گی مریم نواز کے سینے سولر پینل کے پرامی سے عوام کے بلوں میں چالیس فیصد کمی ہوگی عوام کو ریلیس دینا ہی مشن ہے مشکلہ آرات ہیں مگر عوام کے ساتھ ہیں اور رہیں گے آج پاکستان کے پرائم منسٹر کی حضائیت پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں فلور مل انڈسٹری کو درپیش بدھ ہولڈنگ ٹیکس سے جو مسائل تھے ان کو دیکھا گیا کمیٹی نے بدن ٹین ڈیز اس کی ریزولوشن کے لیے ہمیں یقین دہانیت کرائی جس پہ پاکستان فلور مل اسوسییشن جو بندش ہے فلور مل کی اس کی اعلان کو موخر کرتی ہے فلور مل اسوسییشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب فلور مل اسوسییشن کا دس روز کے لیے ہرٹال موخر کرنے کا اعلان سینٹرل چیئرمن فلور مل اسوسییشن آسیم رضا کا کہنا ہے وزیر حظم کی ہدایت پر بنائی گئے کمیٹی سے ملاقات ہوئی ہم نے فلور مل اسوسیی کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا ہمیں دس دنوں میں مسائل دول کرنے کی یقین دہانی کرا دی گئی محرم الحرام کے تقدس میں ہرٹال موخر کر رہے ویڈھولڈنگ ٹیکس کے خلاف فلور مل اسوسییشن کی تیسرے روز پھر ہرٹال جاری رہی کراچی میں ہرٹال سے چکی مالکان کی چاندی آٹا مہنگے داموں فروخت کیا جانے لگا حیدر آباد میں آٹا چکیاں کھل گئیں کیپی میں نانبائیوں کا روٹی کے قیمتوں میں اضافتے کا مطالبہ بلوشستان بھر میں بھی آٹا سپلائے رک گئی پنجاب حکومت کے آٹا دستیابی کے لیے اقدامات چیف سیکرٹری کی زیر صدارت اجلاس ڈی سی کو فلور میلز مالکان سے ملنے کی ہدایت ہرٹال ختم کرنے پر قائل کرنے کی خوشش کریں گے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں آسم خان اور سبیدہ چلال کے بیانات کلم بند اڑیالا چلمی کیس کی سمات پر میں اس خطک بھی عدالت میں پیش ہوئے سابق مزر مملکت سبیدہ چلال نے اپنی بیان میں کہا نوزار انیس میں کابینا اچلاس پر شہزاد اکبر نے ایڈیشنل ایجنڈے کے طور پر بند لفافہ پیش کیا بتایا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہے یہ رقم غیر قانونی طور پر برطانیہ منتقل کی گئی تھی شہزاد اکبر نے زور دیا معاملہ حساس ہے پواری منظور کیا جائے مجھ سمیت کابینا کے دیرہ ارکان نے اتراز کیا سابق پرنسپل سیکرٹری آسم خان بولے شہزاد اکبر ایک دستخص شدار نوٹ لے کر میرے پاس آئے نوٹ پر کابینا سے منظوری لینے کا لکھا تھا میں نے فائل کابینا سیکرٹری کی حوالے کر دی بانی ہوئی جائے کہ وقلہ نے نیپ کے نئے ریفرنس میں اس زمانت کی درخواست دائر کر دی سنم جاوید کی مشکلات کم نہ ہوئیں سینٹرل جیل گجناوالا سے رہا ہوتے ہی پھر گرفتار اسلامباد پولیس نے رحمہ پی ٹی آئی کو پکڑا ایٹی سی گجناوالا نے سنم جاوید کے روپ کارجاری کیے تھے جیل سے نکلتے ہی پولیس نے دھر لیا اپنے ساتھ اسلامباد لے گئے تین دن پہلے لہور ہائی کورٹ نے سنم جاوید کو نوم مقدمے میں پری کیا تھا سنم جاوید کی گرفتاری کے وقت جیل آنے جانے والے تمام راستے آٹھ کھنٹے تک بن رہے پنجاب میں توفانی بارشیں باران جانے لے گئیں چوبیس کھنٹے میں ہموات ریکارڈ ستائیس دخمی ہوئے سرجمان بی ڈی ایم اے کے مطابق لاہور فیصل آباد سرگودہ کوٹردو اور بہاولپور میں موسیلہ دار بارش ہوئی جا بھک ہونے والوں میں پانچ بچے اور تین خواتین چامل ناروار اور مرتان میں آسمانی مجلی سے تین شہری جان سے گئے توفانی بارشوں سے چودہ گھر متاثر ہوئے پندرہ جولائے تک پنجاب میں تیز بارشوں کی پیش ہوئی بھارت وارڈ چیمپینشپ آف لیجنڈز کا چیمپین بن کے آسائیم ایمی فائنل میں پاکستان چیمپینز کو شرکہ بھارت نے حدف آخری اوگر میں حاصل کیا 200 کی نیز چینٹری یوسیف اٹھان کے تیس رن پاکستان ایک سو جھپن رن بنائے تھے